آج ہے پوچھیں کے دن آپ کے بہت سوالات اور ہمارے جوابات تو پوچھیں دلد بھائی میرا ایک سمپل سا سوال ہے وہ یہ کہ یہ حالیہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے وہ چاہے کسی بھی پارٹی گئے تو عام عوام کو اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کیا یہ ان کے میٹر ہیں کیا ان کی روز مرہ کی زندگی میں یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ کسی سیاسی پکڑ دھکڑ سے کیا ان کو کوئی فائدہ مل رہا ہے عام عوام کو کوئی مالی فائدہ دیکھیں اعتصاب کے حوالے سے جا آپ نے سوال کیے بڑا اہم ہے ایک تو اس کا عوام کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو ہمیں ذہن سے خیال نکال دینا چاہیے دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے ترقی کی ہو اس قسم کے اعتصاب سے حاصل شدہ رکوم کے ذریعے کوئی ایک آپ کو مثال ایسی نہیں ملے گی آپ کو توتہ مینہ کی کہانیاں لوگ بتاتے رہیں گے لیکن اعداد و شمار اس کے بالکل خلاف ہے تحقیق بھی بالکل اس کے برعکس ہے کرپشن فری معاشرہ سب کو چاہیے لیکن سب کو علم ہے کہ کرپشن جب صرف آپوزیشن کی اوپر لاغو کی جاتی ہے بطور چارج تو وہ سیاسی طور پر معاملات کو نبٹانے کی ضرورت ہوتی ہے جو حکومت وقت کی اپنے منسٹرز دندراتے بھرتے ہیں وہ کرپشن کے چارج سے مبرہ ہے تو ظاہر ہے ایک سیاسی طور پر اس کا احتساب کا یہ عمل ہے جس کی کوئی منطق آپ کو عوام کی زندگی سے جڑی ہوئی نظر نہیں آتی تو ایک تو یہ معاملہ ہے دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دیرینہ مسائل ہیں جن کا تعلق کچھہریوں کے اندر حالات سے ہیں جس کا تعلق کچھرے کے ان امباروں سے ہے میں ابھی کراچی کے اندر ہوں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کراچی کی کیا کیفیت ہے اور یہ وہ شائر ہے جس کے بارے میں اب بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں جو انکروچمنٹ کی ڈیبریز گری ہوئی تھی وہ وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہیں انکروچمنٹس بعض ایک پر دوبارہ واپس آگئی ہیں اور یہ ریاست اور اس کے بڑے بڑے دعویدار جو ہیں اور دحفظ کی قسمیں کھانے والے جو ہیں وہ اس ریاست کی سڑکوں کو کچھرے سے خالی نہیں کر سکتے تو عوام کی زندگی کو وہ کیا صدھاریں گے جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سڈیٹ بینک کے گورنر کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ موصوف ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے عوام مریخ پر بستے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں یا وہ پاکستان کے اندر موجود اگر نہیں ہے تو وہ مریخ پر بستے ہیں اور عوام جو ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں یعنی دونوں کی دنیایں جو ہیں بلکل مختلف ہیں انفلیشن کیوں وہ اس طرح بات کرتے ہیں اس طرح صرف یہ اعداد و شمار کا کھیل ہے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں انفلیشن کی وجہ سے گرانی کی وجہ سے کوئی اس کے اوپر پوچھ پرتیت نہیں ہوتی تعلیم کا حال آپ کے سامنے ہے صحت کا حال آپ کے سامنے ہے ڈنگی جو ہے وہ پاکستان میں کس طریقے سے پھیل رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ واضح حقائق ہیں ان واضح حقائق سے جان چھوڑانے کیلئے اگر آپ ایت صاحب کو ہر وقت ڈھول پیٹتے رہیں گے تو کوئی اس سے متاثر نہیں ہوگا ظاہر ہے بطور ویورز اور بطور پاکستانی شہری جو روزانہ کی جو ایک گرائنڈنگ ایگزسٹنس اس کو کہتے ہیں اس کو آپ فیس کرتے ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے اعتصاب جو ہے ایک پاور گیم ہے اور پاور گیم کو پاکستان کے اندر کھل کے کھیلا جا رہا ہے بابانگے دھول کھیلا جا رہا ہے لیکن جو فساد ہے اور ایک ایسا فساد ہے ایک ایسا پردہ ہے ایک ایسا بودہ قسم کا میک اپ کیا ہوا ہے جو ہمارے خیال کے مطابق تو بالکل پور اثر نہیں ہے لیکن جو کرنے والے ان کا خیال ہے بڑا زبردست دعو پیچ ہم نے لگایا ہوا تو عوام کی زنگی صحت صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے خود کو اس ملک کے اندر ایک ایسی تہذیب میں کنورٹ کر دیا ہے کہ یا جو میں نے پہلے بھی کہا تھا پاس ٹینس کے اندر رہتی ہے یعنی ماضی کا حوالہ دیتی رہتی یا مستقبل کی بات کرتی تھے حال کے کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ حال بے حال ہے اور اس کا تعلق آصف الزرداری کو جیل میں ڈالنے سے یا نواز شریف کو جیل میں سے نکالنے سے بلکل نہیں ہے یہ جو سب سے بڑی بدنوانی ہے پاکستان کے اندر وہ بطرین حکمرانی ہے جس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا آپ اس کی بات ہے مجھے نہیں پتا کہ جن محصوف کا آپ نے ذکر کیا ان کو کیوں نوکری سے نکالا گیا اس طرح کی جو لوگ ہیں فرنکلی وہ ڈسپینسبل ہوتے ہیں اور جس نے بھی تاریخ پڑی ہے جب ان کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے تو یہ اکلے کل اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور اس کو استعمال کر کے ہر طرف چھا جانے کے کوشش کرتے ہیں لیکن چونکہ نہ کہ ویجن ہے اور نہ کوئی سیاکو سباک ہے جس کے اندر یہ آپریٹ کرتے ہیں اٹھا کے ادھر بٹھا دیتے ہیں ادھر سے اٹھا کے ادھر بٹھا دیتے ہیں تو لارجر گیم جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اندر ان کے کوئی حصیت نہیں ہے مہرے بھی نہیں کنسیلر کیا جاتے تو تو کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیوں ان کو نکالا گیا بزدار صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو نکالنے کے بعد ان کی حکومت کا قد کارٹ بہتر ہو جائے گا قدر و منظلت بڑھ جائے گی تو وہ بھی جو ہے میرے خال میں ایک ہماکت ہے کیونکہ ان کی موجودگی کے اندر حکومت کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ایک طویل کہانی ہے اور اس قسم کے نمائندگان جو پارٹیز کا اور حکومتوں کا فیس بن جاتے ہیں وہ حکومتوں کے لیے امبیرسمنٹ کا باعث ہی بنتے ہیں لیکن اس وقت جو حکومت کے لیے سب سے بڑی امبیرسمنٹ ہے اس کے اپنی کارکردگی ہے تو ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا نام محمد عمران سعید ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے میرا مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم جو ہفتے میں ایک دن ہم آدھے گھنٹے کے لیے اعتجاجن کھڑے ہوتے ہیں یا ہم کوئی جلسہ کرتے ہیں یا ہم کوئی فوٹو سیشن کرتے ہیں تو کیا ایسا کرنے سے حکومت پاکستان اپنی اخلاقی اور آئینی ذمہ داریوں سے عوضہ برا ہو جاتی ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم جو بھارت کو اس طریقے سے آسانیاں دے رہے ہیں وقت دے رہے ہیں کوئی ٹھوس اقدام نہیں کر رہے اس کے خلاف تو کیا کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو رہی کہ کل کو بھارت کا تسلط مقبوضہ کشمیر مستقل ہو جائے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا السلام علیکم شکریہ امان صاحب آپ نے یہ سوال پوچھا بڑا اہم سوال ہے وزیراعظم جہاں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں وہاں سے انہوں نے یون جانا ہے وہاں پر خطاب کرنا ہے بڑا اہم خطاب ہے تو آپ کو ایک سفارتی ایکٹیوٹی ہوتے ہوئے نظر آتی ہے لیکن ہم نے جو قوم کو پاگل بنانے کا جو طریقہ اپنایا ہوا ہے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے آدھے گھنٹے کے لیے آپ پروٹسٹ کریں پھر وہ خود بھی پروٹسٹ نہیں کرتے ہیں پہلے دن آتے ہیں وہاں پر تقریر کرتے ہیں پھر کشمیر کا جھنڈا نہیں پکڑتے ہیں عوام فرسٹریٹڈ ہیں اور اس فرسٹریشن کی ایک شکل آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب آزاد جمعون کشمیر کے وزیراعظم ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر وہ رونے لگ گئے ہیں یہ بیبیسی کا عالم ہے جب اے جے کے کا پرائم نیسٹر رو رو کے پاکستان کے وزیرا خادجہ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ٹی وی چینلز جو انہوں نے آواز مکمل طور پر بند کر دی تاکہ لوگوں کو سنائی نہ دے تو لوگوں کو سنائی اگر نہیں دے گا تو کیا دکھائی بھی نہیں دے گا میں حیران ہوں ان لوگوں کی اکل کی اوپر جو سمجھتے ہیں کہ پردے ڈالنے سے اس قسم کے حقائق چھپ سکتے ہیں تو جو ہماری پاکستان کے اندر پبلک ڈیپلومیسی ہے وہ تو آپ سمجھے کہ بلکل بے اثر ہے اب آئیے بین لقوامی ڈیپلومیسی کی طرف بین لقوامی ڈیپلومیسی میں ظاہرہ پاکستان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہندوستان ایک بڑی واردات کی ہے اور میں بتاہیے جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے ہندوستان ایک چیز جو ہے جو ہندوستان کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے وہ وادی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر جو تمام سنسرشپ اور ٹریکونین لاوز کے باوجود جو انفرمیشن فلٹر آؤٹ ہو کے آ رہی ہے بہت ہی خطرناک انفرمیشن ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاہ دوں چونکہ میں بین لقوامی تعلقات کا ایک طالب علم ہوں اور تاریخ میں پڑھتا ہوں اسرائیل کی اگر آپ مثال رکھے تو وہ دہائیوں سے اس نے فلسطینیوں کو زیردست رکھا ہوا ہے دہائیوں سے وہ اس قسم کے مظالم کر رہے ہیں اس سے بتر مظالم کر رہے ہیں لیکن تو یہ ہمارا خیال ہے کہ اگر مقبوضہ کشمیر کے اندر سے کوئی بہت بڑی اور بھیانک اور اصل خبریں سامنے آنے لگ جائیں گی تو ہندوستان بیک فوٹ پر چلا جائے گا بلکل نہیں چلا جائے گا اگر پاور پولٹکس کا آپ موڈل استعمال کر کے دیکھیں تو جو روگ سٹیٹس ہیں یا روگ بہیور والی سٹیٹس ہیں اندوستان سٹنلی اس کے اندر کوالیفائی کرتا ہے وہ اس قسم کے ایکشن کے ساتھ تو یہ بھی تصور کرنا ہے کہ وہاں سے جب خبریں نکلیں گی تو بڑا ایک ہنگامہ مچے گا میرے خال میں ہمیں اپنی بین لقوامی ڈیپلومیسی کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا ہو سکتا ہے یہ ایک طویل بحث ہے جو کسی مکمل اور جامع پروگرام کے اندر کریں گے زہید خان لاہور سے طلد عسین صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر طہر قادری صاحب جو انقلاب سیاست کے دائی کہلائے جاتے ہیں یا تھے آج انہوں نے بقاعدہ طور پر حکستان کی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے تو انقلاب کے لیے جو کفن ان کے کارکنوں نے تیار کیے ہیں کیا انہیں وہ سمال کے رکھنے چاہیے یا پھر ان کی دو تیس ہلوا لینی چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت پڑھنے پر یہ ایک بار گھر واپس لوٹ آئیں گے ماضی کی طرح یا بس ان کا تابوت جو ہے اس میں کیل ہوگ دی گئی دیکھیں کوئی زمانہ تھا جب ڈاکٹر طہر قادری کا بڑا ڈنکا بچتا ہوتا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ٹیلیویجن کے اوپر جب یہ آ کر خطبے دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ ان کو سنتے ہوتے تھے اور کنونسٹ ہوتے تھے کہ یہ معلومات کا خزانہ ہیں اس کے بعد جو اندر کا کھوکھلا پانا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے پھر ان کو خواب آنے شروع ہو گئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب درجے کے اوپر فائز کر دیا جس کی کوئی منطق ہے ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ان ٹرمز او کومیٹمنٹ اور ظاہر خاص جو طبقہ فکر ہے عقیدہ رکھنے والا وہ ان کو بہت چاہتا بھی ہے اور ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن بطور سیاستدان ان کا رول وہی رہا ہے جو پہلے دھرنے میں انہوں نے پلیک کر دیا تو اپنی جو آخری اور بہترین اننگز ان کے خیال میں تھی وہ انہوں نے آخری دھرنے کے ادر پلیک کر دیا جن لوگوں نے ان کو استعمال کرنا تھا انہوں نے کر دیا اور یہ پہلے سوال میں جس طرح ذکر کیا گیا تھا جی کہ فلاں بند نے کوئی چینج کر دیا اس کو نکال دیا یہ آنی جانی چیزیں ہیں یہ تو مورے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں تو اب مورے کی ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا تھا تو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن دوسرا پہلو آپ کے سوال کا بڑا اہم ہے کہ جو ماننے والے ہیں ان سے تو ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں اور درخواست صرف ان سے نہیں کر سکتے جو ڈاکٹر تال قادری کے ماننے والے ہیں ان تمام لوگوں سے درخواست کر سکتے ہیں جو بلائنڈ فالورز کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ خدا ونطالہ نے آپ کو اکل سے نوازہ ہے خدا ونطالہ نے آپ کو آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں آپ کو دماغ دیا ہے آپ کو تعلیم مہیا کی ہے آپ کا ایکسپوزر ہے استعمال کیجئے ان کو آپ کیوں ہماکتوں کی ایک دنیا کے اندر گم ہو جاتے ہیں اور بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور فیکس کو کانٹر چیک کیوں نہیں کرتے ہیں اپنے اعتقاد کو اعتماد کے ساتھ حقائق کے سامنے کیوں نہیں کھڑا کرتے ہیں اور حقیقت کیوں نہیں جانتے ہیں اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ احمق بنتے رہیں گے اور جو ہماکتوں کو پھیلانے والے بڑے بڑے لیڈران ہیں وہ مستفید ہوتے رہیں گے سو آپ کو احمق بنانا حکمرانوں کا حکمرانی کرنے والوں کا ایک دیرینہ طریقہ ہے آپ جب تک احمق بنتے رہیں گے تب تک آپ محکوم رہیں گے محکوم نظریاتی ہوں محکوم سیاسی ہوں یا کسی اور طریقے سے ہوں سب سے بڑا جبر جو ہے وہ ہماکت کا جبر ہے اگر آپ نے جبر اپنے اوپر تاریخ کیا ہوا ہے تو تعلقادری صاحب جیسے اور لوگ بھی آ جائیں گے اور وہ آپ کے ساتھ وہی کریں گے جو نے نے کیا محکوم سایت دیرینہ موسیقی